بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین آر یکم فبری ہے دن ہے منگل کا اور سال دوہزار بائیس ناظرین آج کے اس پروگرام میں دو بڑی اہم خبروں کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے آج کے ہماری پہلی خبر سابق وزیراعظم نواز شریف کے لیے ایک نہیں بلکہ دو بری خبریں ہیں ایک بری خبر کی ڈیٹیل تو آپ ناظرین میڈیا پر سن چکے ہوں گے کہ تاہیات نہیلی کے ختمے کی جو درخواست عدالت عثمہ میں دائر کی گئی تھی اس درخواست کو سپریم کورٹ کے سٹار کی جانب سے اعتراضات لگا کر واپس کر دیا گیا ہے ان اعتراضات کے بعد اب سپریم کورٹ بار کیا کرنے جاری ہے پردر ڈیولپمنٹ کیا ہونے والی ہے ایک تو یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج ہی کے روز سابق وزیراعظم نواز شریف کے لیے دوسری بری خبر کیا ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوسری خبر میں ہم بات کریں گے کہ عام انتخابات دوہزار تئیس سے پہلے کی سپریم کورٹ کیسی ہوگی اور آج اس حوالے سے نامزر چیف جسس عمرتہ مندیال نے کیا پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے سو موٹو ایکشن ہوں گے سو موٹو ایکشن نہیں لیا جائیں گے اور سوشل میڈیا پہ جو ججز کو گالیاں دی جاتی ہیں ان گالیوں سے متعلق نامزر چیف جسس عمرتہ مندیال نے کس قسم کا ایکشن لینے کا اندیا دیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو پہلی خبر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں لیکن یہاں پر ان دوستوں سے میں درخواست کروں گا جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پیس کریں اب ہم بات کر لیتے ہیں جو آر سپریم کورٹ میں تاہیات ناہلی کے ختمے کے حوالے سے عدالت عزوہ میں سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بھون نے آئینی درخواست دائر کی تھی اس درخواست کو ناظرین سپریم کورٹ کے ارسار کے جانب سے اعتراضات لگا کر واپس کر دیا گیا ہے اعتراض یہ لگایا گیا کہ تاہیات ناہلی کے معاملے پر آرٹیکل باسٹ ون ایف کے معاملے پر سپریم کورٹ اپنا حتمی فیصلہ دے چکی ہے اور جن کیسز میں تاہیات ناہلی کا فیصلہ دیا گیا ان کیسز میں جو نظر سانی کے درخواستیں دائر کی گئیں ان پر بھی فیصلہ ہو چکا ہے یہ معاملہ حتمی صورت اختیار کر چکا ہے اور ایک بار سپریم کورٹ کسی ایشو کی اوپر کسی قانونی نکتے پر آئینی نکتے پر فیصلہ دے دے تو اس کے بعد اس ایشو کی اوپر کوئی آئینی درخواست دائر نہیں کی جا سکتی یہ اعتراضات لگا کر سپریم کورٹ کے رسٹار نے صدر سپریم کورٹ بار ایسن بھون کی جو درخواست ہے وہ واپس کر دی ہے آج اس سلسلے میں جب ہماری ایسن بھون سے بات ہوئی کیونکہ سپریم کورٹ میں آج موجودہ جو چیف جسس ہیں گلزار رحمہ تو وہ ریٹائیڈ ہونے جا رہے ہیں ان کے عزاز میں ایک فل کورٹ ریفرنس کی تقریب کا تمام کیا گیا تھا اس تقریب کے بعد ایسن بھون سے ہم نے بات کی کہ یہ جو اعتراضات سپریم کورٹ کے رسٹار کی جانب سے لگائے گئے ہیں یہ ایسے اعتراضات ہیں جو آپ ریموو نہیں کر سکتے ان اعتراضات کے خلاف اب آپ کا اگلا لاحعمل کیا ہوگا تو ایسن بھون نے بتایا کہ ایسی کوئی مسئلہ نہیں یہ اعتراضات لگے ہیں روٹین کے اعتراضات ہیں ہم یہ اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل جو ہے وہ دائر کریں گے اور جب چیمبر اپیل ہماری کچھ روز کے بعد دائر کی جائے گی تو پھر اس چیمبر اپیل کو ارلی ہیرلنگ کی درخواست بھی ہم سپریم کورٹ میں دائر کریں گے چاکہ جس بھی جج کے چیمبر میں یہ درخواست لگانی ہے وہاں سماد کے لیے لگائی جائے اور ایسن بھون نے اس بات کا اندیا بھی دیا کہ ہمارے جو اعتراضات کے خلاف سیم اپیل ہے جب اسے سماد کے لیے مقرر کیا جائے گا کسی چیمبر میں سماد کے لیے لگایا جائے گا تو ہم جج صاحب سے یہ بھی درخواست کریں گے کہ ہماری اس پرٹیشن کو چیمبر کی وجہ اوپن کورٹ میں تین رکنی بینچ کے سامنے لگایا جائے اور وہاں پر جو ارسٹار آفیس کے اعتراضات ہیں اس پر ہماری جو اپیل ہے اس پر سماد جو ہے وہ کر کے جو بھی مناسب فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ کر لیا جائے ایک تو یہ خبر ہوگی اور اعتراضات کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہمیشہ کر لی دوسری خبر ناظرین یہ ہے کہ چونکہ یہ سپریم کورٹ بار کے صدر کی جانب سے دائر کی گئی تھے لیکن بکلا میں ایسے الیمنٹ موجود ہیں جو صدر احسن بھون کے ساتھ اس درخواست کے معاملے پر اتفاق نہیں کرتے آج نواز شریف کی تاہیات ناہیلی کو برقرار رکھنے کے لیے اور جو سپریم کورٹ بار نے تاہیات ناہیلی کے خاتمے کی جو درخواست دائر کی ہے اس کے خلاف ایک اور آئینی درخواست سپریم کورٹ آ پاکستان میں دائر کی گئی ہے یہ درخواست نظریہ پاکستان کاؤنسل آف لائرز کے چیف آرگنائزر افتاب احمد ورک ایڈوکیٹ کی جانب سے آج ہی کے روز جو ہے وہ عدالت عظمہ میں دائر کی گئی ہے اس درخواست میں نواز شریف کے ناہیلی کے خاتمے سے متعلق کے نواز شریف کی ناہیلی کو ختم نہ کیا جائے گیارہ سوالات جو ہے وہ اس درخواست میں اٹھائے گئے ہیں درخواست میں جو چیف آرگنائزر ہے نظریہ پاکستان کاؤنسل کے افتاب احمد ورک وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا اعتصاب عدالتوں میں ٹرائل ہوا اعتصاب عدالت نے مکمل شفاف ٹرائل کے بعد نواز شریف کو سزا سنائی انہیں کنوکٹیٹ قرار دیا گیا درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے پنامہ کیس میں نواز شریف کو تاہیات سیاست سے ناہل قرار دیا اور وہ پارلیمنٹ کا ابحصہ نہیں بن سکتے درخواست میں کہا گیا ہے کہ سزا کے دوران نواز شریف جیل میں تھے لیکن اس دوران نواز شریف نے بہانہ بنایا اپنی بیماری کا اور علاج کے لیے برطانیہ چلے گئے اور اب تک وہاں سے پاکستان واپس نہیں آئے جس کی برہ سے پاکستان کی عدالتیں نواز شریف کو مفرور اپسکونڈر قرار دے چکی ہیں درخواست میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی ناہلی کے خاتمے کے لیے جو درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے جو سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بھون نے دائر کی ہے یہ درخواست ناقابل سمات ہے سپریم کورٹ بار کے صدر اور سپریم کورٹ کا اس ناہلی کے معاملے میں حق دعویٰ نہیں منتا تھا پاکستان بار کانسل کے قانون کے تحت ملکی سیاسی معاملات میں سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کانسل حصہ نہیں لے سکتی صدر احسن بھون کو جو سپریم کورٹ بار کے انتخابات ہوئے اس انتخابات میں وکلا کی جانب سے جو منڈٹ دیا گیا اس منڈٹ کی احسن بھون نے خلاف ورسی کی ہے وکلا کے اعتماد کو ٹھیز پہنچائی ہے نواز شریف کو ٹرائل کا پورا پورا موقع دیا گیا ان کے خلاف شفاق ٹرائل ہوا تو یہ جو ناہلی کے خاتمے کی درخواست ہے اس سے خارج کیا جائے اور نواز شریف کی ناہلی کی تاہیات ناہلی کا جو فیصلہ ہے اسے ہر صورت اندہ لارجر انٹرس آف دا جسٹس برقرار رکھا جائے تو یہ درخواست ایک اور نواز شریف کے ناہلی کو برقرار رکھنے کے لیے اور ناہلی کی خاتمے کی جو درخواست ہے اسے خارج کرنے کے لیے آج سپریم کورٹا پاکستان میں دائر کی گئی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا وقفہ لیلوں دوبارہ آپ کی خدمت میں آزر آتا ہوں کیونکہ مجھے سانس چڑھ رہا ہے سانس بحال کر کے دوبارہ آتا ہوں بہت بہت شکریہ آج ناظرین سپریم کورٹ میں موجودہ جو چیف جسٹس ہیں کلزار احمد ان کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر فل کورٹ ریفرنس ہوا اس فل کورٹ ریفرنس میں ناظرین عام انتخابات دوہزار تئیس سے پہلے کی عدالت عظمہ کیسی ہوگی اس سلسلے میں آج نامزد جو چیف جسٹس ہیں عمرتہ بندیال نے اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے اور یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں نئے جو ڈیزگنیٹر چیف جسٹس ہیں عمرتہ بندیال وہ کل اپنے منصب کا حلف اٹھائیں گے اور سولہ ستمبر دوہزار تئیس تک وہ اپنے اس منصب کے اوپر ذمہ داریاں سر انجام دیں گے اور اگلے جو عام انتخابات ہوں گے اگر پاکستان میں کوئی اس طرح کی کوئی بھی یقینی کی کیفیت نہ بنی اور انشاءاللہ نہیں بنے گی تو اگلے جو عام انتخابات ہے وہ پچیس ستمبر دوہزار تئیس کو ہوں گے شیڈول کے مطابق تو اس لئے آج جو پالیس سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے ڈیزگنیٹر چیف جسٹس ہیں عمرتہ بندیال کی جانب سے اس میں انہوں نے کیا کہا ہے سوشل میڈیا پر جو جسٹس کو گالیاں دی جاتی ہیں اس پر وہ کیا ایکشن لینے کا ارادہ رکھتے ہیں سو موٹو ایکشن لیا جائیں گے نہیں لیا جائیں گے ان سے متعلق بھی آج جو بات کی گئی ہے ڈیزگنیٹر چیف جسٹس کی جانب سے وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جو فول کورٹ ریفرنس ہوتا ہے چاہے چیف جسٹس ریٹائر ہونے والا ہو چاہے سپریم کورٹ کا کوئی جج ریٹائر ہونے والا ہو اس کے عزاز میں ان کے آخری ورکنگ ڈے پر یہ ریفرنس ساڑھے گیارہ بجے منقض کیا جاتا ہے جس میں ایٹارنی جنرل سب سے پہلے تقریر کرتے ہیں پھر صدر سپریم کورٹ باہر تقریر کرتے ہیں اور اس سے پہلے وائز چیئرمن پاکستان باہر کانسل اپنی تقریر کرتے ہیں اس کے بعد جو جج ریٹائر ہونے والے ہوتے ہیں انہیں تقریر کا موقع دیا جاتا ہے جو ریٹائر ہونے والے ہوتے ہیں وہ آخر میں تقریر کرتے ہیں اور جو نامزد چیف جسس ہیں وہ ان سے پہلے تقریر کرتے ہیں یہ اس موقع پہ ہوتا ہے جب چیف جسس ریٹائر ہو رہا ہو لیکن جب کوئی جج ریٹائر ہو رہا ہو تو پہلے ریٹائر جج کو بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو چیف جسس ہوتے ہیں اس وقت کے انہیں تقریر کرنے کا بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اس ریفرنس میں جو خدمات ہوتی ہیں ریٹائرنگ جج کے ان کی جو خدمات ہیں انہیں خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے تو آج اٹورنی جنرل نے صدر سپریم کورٹ بار اسوسیشن آئسن بھون نے وائس چیئرمن پاکستان بار کونسل اور نامزہ چیف جسس عمرتہ بندیال نے موجودہ جو چیف جسس ہیں جو آج اپنے آخری دن پورا کرنے والے ہیں چیف جسس کے عہدے پر انہیں ان کی خدمات پر زبردست الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا نامزہ چیف جسس نے آج موجودہ چیف جسس کے اعتراف میں ان کی خدمات کے اعتراف میں یہ کہا کہ جسس گلزہر احمد نے ازاد اور قابل ججز کو سپریم کورٹ میں تائنات کیا جسس آئیشہ ملک کی تائناتی چیف جسس کی جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کا کارنامہ تھا یعنی جو جسس آئیشہ ملک اور سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا ہے جسس نامزہ چیف جسس کہتے ہیں کہ یہ موجودہ چیف جسس گلزہر احمد کا ایک کارنامہ ہے سینڈ کے انتخابات میں ٹیکنالوجی کے ذریعے انتخاباتی انتخابات کے عمل کو صاف شفاف اور کرپشن کے خاتمے کی ہدایت کی گئی پنجاب اور سندھ میں خاص طور پر پنجاب کی بات کی گئی کہ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے جسس گلزہر احمد نے بہترین فیصلہ دیا پنجاب کے لوکل گورمنٹ کو پری میچور جو ہے پنجاب کی حکومت کی جانب سے ختم کر دیا گیا جسے موجودہ چیف جسس گلزہر احمد نے بحال کرنے کا حکم دیا جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی نامزہ چیف جسس نے کہا کہ موجودہ چیف جسس گلزہر احمد نے بڑے زبردست ایکشن لیا سوموٹو ایکشن لیے گئے اور اقلیتوں کے بنیادی حقوق اور ان کی جو عبادت گہاں ہیں ان کو تحفظ کرنے کے لیے جائے وہ اقدامات بھی یہ کیے گئے اور احکامات بھی چیف جسس گلزہر احمد کی جانب سے جاری کیے گئے اور یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے کہ عدالت آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام جاری رکھے گئی یہاں سے آگے انہوں نے اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے نامزہ چیف جسس عمرتہ بندیال نے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام عدالتوں کو پرفارمز آڈٹ کرنا ہوگا تاکہ جو کمزوریاں ہیں ان کی نشاندہی ہو سکے جیسے اس عمرتہ بندیال نے کہا کہ جو سپریم کورٹ میں زیرے التوا مقدمات کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے ان زیرے التوا مقدمات کی تعداد کو ہم نیچے لے کے آئیں گے اس کے لیے ہمیں وکلا کا جو تعاون ہے وہ بھی درکار ہوگا تاکہ وکلا عدالتوں سے غیر ضروری جو التوا ہے وہ لینے سے گریز کریں اور سپریم کورٹ میں اہل ججز کی تائنیاتیوں کے سلسلے میں بھی باہر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے ساتھ سپریم کورٹ کے ساتھ مکمل تعاون کرے آگے اگلی جو بات انہوں نے کی جسے سے عمرتہ بندیال نے وہ بڑی اہم تھی سپریم کورٹ میں کسز کو جلدہ جلد رسپوس کرنے کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ تحقیقات اور پروسیکوشن میں استلاحات لانا ضروری ہے نامزہ چیف جسٹس نے کہنا تھا کہ اگر ہم تحقیقات اور پروسیکوشن میں استلاحات لے کے آئیں گے تو اس سے جو عدالتوں کے اوپر مقدمات کا بوجھ بنتا ہے تو عدالتوں کو ان مقدمات کو جلد نبٹانے میں مدد ملے گی سہولت ملے گی نامزہ چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان ترقی پذیر ملک ہے عبادی میں بڑی تیزی کے ساتھ جو اضافہ ہوتا ہے اس سے جو وسائل ہیں ہمارے ملک کے ان وسائل کے اوپر بوجھ پڑتا ہے عبادی میں تیزی کے ساتھ اضافہ کے ساتھ جو بے روزگاری میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انس کے لوگ ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے تو اس طریقے سے جب وسائل پر بوجھ بنتا ہے تو لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہے ان کی عملداری میں فرق آتا ہے لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہے وہ حکومت جو ہے حکومت سے پورے نہیں ہو سکتے ان کے بنیادی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ بنیادی حقوق کے عملداری کے معاملات کے اوپر نامزہ جو چیف جیسٹس ہیں وہ کوئی سخت ایکشن یا سو موٹو جو ہے وہ گاہے بگاہے لیتے رہیں گے موڈریٹ قسم کا ان کا یہ سال ہوگا یعنی آج کل دو فر ویسے لے کے سولہ ستمبر دو ہزار تیس تک یعنی نامزہ چیف جیسٹس ہیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ بنیادی حقوق کے معاملات کے اوپر جہاں پر بھی بنیادی حقوق کے خلاف وردیاں ہوں گے اس پر وہ لازمان جو ہے وہ مناسب سمجھیں گے اور ایکشن لیں گے اسی طرح سے آج کی انہوں نے اپنے پالیسی سٹیٹمنٹ میں جو جیسٹس قاضی فائزہ کا فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے بعد جس طریقے سے اس فیصلے کو سوشل میڈیا پر کریٹیسائز کیا گیا سپریم کورٹ کے جیسٹس سے متعلق نامناسب زبان کا الفاظ کا استعمال کیا گیا ان سے متعلق نامزد چیز جیسٹس عمرتہ بندیال کا یہ کہنا تھا کہ جیسٹس اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اس طرح جیسٹس قاضی فائزہ کیس میں اقلیت اکثریت میں بدلی یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں اگر پہلے منورٹی ویوز کچھ اور تھا اب منورٹی ویوز میں قاضی فائزہ کی فیملی کو اگر ریلیف ملا ہے تو جیسٹس اس طریقے سے ہی اپنی اصلاح کرتے ہیں کہ اگر پہلا فیصلہ غلط ہے تو نظری ثانی میں اس کیس کو اس فیصلے کو واپس لے لیے جاتا ہے جیسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ دالتی فیصلے کے خلاف سوشل میڈیا پر توفان مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پر جیسٹس کے خلاف ذاتی تنقید کی جاری ہے جیسٹس کی ذات پر تنقید غیر آنی غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے نامزد چیف جسٹس نے جو صدر ہے احسن بھون کے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے جو لوگ ہیں انہیں روکیں اور ججس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے وہ ذاتی تنقید غیر آنی غیر قانونی تنقید نہ کی جائے اگر ججس پر تنقید کرنی ہے تو ان کے فیصلوں پر کی جائے لیکن برائے راز کسی جج کو اس کی ذات کو ہٹ نہ کیا جائے اور اگر اس سلسلے میں بار نے صدر احسن بھون نے اپنا کردار ادا کریں اگر وہ نہیں کرتے تو پھر عدلیہ کو ایسے معاملات پر جو ہے وہ نوٹس لینا پڑے گا یعنی پالیسی سٹیٹمنٹ کے مطابق آئندہ اگر سپریم کورٹ کے ججس کو ان کی ذات کو ہٹ کیا جائے گا ان کی ذات ان کی جو نیچی لائف ہے اسے ہٹ کیا جائے گا تو اس پر سپریم کورٹ ایکشن لے گی اور توہین عدالت کی کاروائی کا آغاز ہو سکتا ہے لیکن عدالت نے اس بات کی اجازت ضرور دی ہے کہ ہمارا جو فیصلہ ہے اس سے کریٹسائز آپ نے کرنا ہے اس پر آپ نے اگر نیک نیتی کے ساتھ کوئی رائے دینی ہے اظہار رائے کرنی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ ناظرین آج کا ہمارا وی لاؤگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ